موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ حضیر اعظم جو دوہا میں ہیں پس ماندہ ملکوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس میں پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انصداد دشت کردی کے بارے میں دور اوزہ مزاقرات کل اسلام آباد میں شروع ہوں گے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن ایک کس مئی سے دو اگز تک حج پروازے چلائے گی بھارت کے غیر قانونی زیرے کبسہ جمہو کشمیر میں تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ نرندر مودی کی سربراہی میں پستائی بھارتی حکومت کشمیریوں کو بے گھر کرنے کے درپے ہے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی سربراہ نے اسرائیل بزور دیا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں پر تسلط اور آباد کاری کی سرگرمیوں کو ختم کرے پاکستان سپر لیگ میں آج آل پنگڈے میں اسلام آباد یونائٹک کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹر سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچے ہیں وزیراعظم شہباز شریف دوہا میں کم ترقی آفتہ ملکوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی پانچ بین کانفرنس میں شرکت کریں گے وہ کل کانفرنس سے خطاب کریں گے امیرے قطر کانفرنس میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت اور وزیراعظم کے احساس میں استقفالیات دیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ کانفرنس میں ایشیا اور افریقہ کے پسماندہ ملکوں کو درف پیشت سماجی اور معاشی مسائل کے بارے میں پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ پسماندہ ممالک موسمیاتی تبدیلی خصائی اور طوانائی کے شعبوں میں کرونا کی وبا کے بعد کے اثرات اور جگرہ فیائی و تصفیراتی رکاوٹوں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ان عالمی واقعات نے انہیں غیر محفوظ بنا دیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ پسماندہ ممالک عوام کی بہبود کو سرکاری پالیسی کا محور بنا کر بہتر طور پر آگے پڑھ سکیں گے پانچ روزہ کانفرنس میں کم ترقی آفتہ ملکوں میں پائیدار ترقی کی رفتار تیز کرنے کے اقتامات پر غور کیا جائے گا کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم شریک رہنماؤں اور مختلف افوت کے سربراہان سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے پاکستان دنیا بھر میں پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے فورمس پر ایشیای ملکوں کی مشترکہ آواز بلند کرنے میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے کانفرنس میں وزیراعظم کی شرکت سے پاکستان کے استعابن اور عظم کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کم ترقی آفتہ ملکوں کی سماجی و ترقی و اقتصادی خوشحالی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گترس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پسماندہ ملکوں میں ایک ارب دس کروڑ ڈالر سے زائد لوگوں کی غربت سے نکلنے میں مدد کریں قطر کے دار الحکمت دوہا میں پسماندہ ملکوں کے سربراہش لاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت سے ملکوں میں یوکرین جنگ کی وجہ سے لوگوں کا گزر بسر مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے غربت اور نائنصافی بھی بڑھ رہی ہے اقوام متحدہ کے سربراہ نے خبردار کیا کہ قرض واپسی میں نرمی کے بغیر پسماندہ ملک کو اپنی آمدن کا بڑا حصہ قرض کی واپسی کے لیے مقتص کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ عوام کی فلا بیبود پر پیسہ خرش کرنے سے کاثر ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انصداد دشت کردی کے بارے میں دو روزہ مذاکرات کل اسلام آباد میں شروع ہوں گے ایڈیشنل سیکریٹی سید حیدر شاہ پاکستانی وفقی قیادت کریں گے جبکہ امریکی وفقی قیادت انصداد دشت کردی کے لیے قائم مقام رابطہ کار پرسٹوپر رین بک کریں گے مذاکرات کا مقصد دشت کردی کے مشترکہ خطرے کسی جہتی فورموں پر دعوان اور دشت کردوں کی مالی معابنت کی روک تھام پر تباہت لائے خیال کرنا ہے وزر خارجہ بلاو البتہ زرداری آئندہ بود کو نیو یوک میں اسلام میں خواتین کا مقام کے حوالے سے کانفرنس کی صدارت کریں گے اس کانفرنس کا احتمام خواتین کے مقام کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن کے سٹھ سٹھ میں اجلاس کے موقع پر پاکستان کی طرف سے اسلامی تعاون تنظیم کے بزراء خارجہ کی چیئر کی حیثیت سے کیا جا رہا ہے وزر خارجہ خواتین آگنہ سلامتی کے عنوان سے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے اقالہ سطح کے مپائیسے میں بھی شرکت کریں گے جس کا احتمام موزمبیک نے اس ماہ کے لیے کانسل کے صدر کی حیثیت سے کیا ہے یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفے میں پچیس فیصد تک اضافہ کیا ہے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس یا خطاب کرتے بھی انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقریباً نوے لاکھ افراد وظیفہ لے رہے ہیں معاون خصوصی نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مزید مستحق افراد کے اندراج کے لیے بھی بھرپور سروے شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام تحصیلوں میں سروے دفاتر قائم کیے گئے ہیں اور لوگوں کو وہاں جا کر اپنا اندراج کرانا چاہیے پی آئی اے نے کس مئی سے حج پروازیں شروع کرنے کا احلان کیا ہے جو دو اگست تک چاری رہیں گی پی آئی اے نے بیان میں کہا کہ حج پروازوں کے ذریعے اور تیس ہزار سے زائد آزمی نہج کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا پنجاب حکومت نے دو ہزار تریس چوبیس کے لیے گندم خریداری پالیسی کی منظوری تھی ہے یہ منظوری لاہور میں نگران وزرعالہ موسن نقوی کی سربراہی میں صوبائی کابینہ کے اشلاس میں تھی گئی گندم خریداری مہم پنجاب بھر میں جمعے سے شروع ہوگی اور صوبائی حکومت پینتیس لاکھ میٹرک ٹرن گندم خریدے گی صوبے بھر میں اس حوالے سے تین سو پچام میں مراقص قائم کیا جائیں گے بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہور کشمیر میں سیاسی ماہرین اور ترزیہ کاروں نے کہا ہے کہ نرندر مودی کی سربراہی میں فستائی بھارتی حکومت مختلف حیلے بہانوں سے کشمیریوں کو انہی کی سرزمین پر بے گھر کرنے کے درپے ہے کشمیر میڈیا سیویس کے مطابق قابض حکام نے کالے قانون غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایک کے تحت سرینگر اور سوپور میں کشمیریوں کے آبائی گھروں اور جمہوریجن کے ازلال ڈوڑا کشتوار راجوری اور پونچ میں 168 کشمیریوں کے املاق کو چھین لیا ہے سرینگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں سیاسی ماہرین اور ترزیہ کاروں نے کہا کہ بھارتی حکام کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں سزا کے طور پر انہیں ان کی املاق سے محروم کر رہے ہیں بھارت نے خانسی کا شربت تیار کرنے والی اپنی ایک عدویہ ساس کمپنی میریون بائیو ٹیک کے حوالے سے الٹ جاری کیا ہے جس کی برامت کے نتیجے میں گیمبیا اور اسبکستان میں بچوں کی امباد واقع ہوئی ہیں عالم ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ بھارتی کمپنے کے طرف سے دونوں ممالک کو برامت کیے گئے سیرپ میں زہریلے اجزاء پائے گئے ہیں انسانی حقوق کی پینول افقام تنظیم ایمنسٹری انٹرنیشنل نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ارزیوں پر تشویر ساہر کی ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل نے ایک بیان میں افقام متحدہ کی انسانی حقوق کامسل پر سور دیا کہ افغانستان میں ایک آزادانہ تحقیقات کا نظام قائم کرے جنوبی اٹلی کے ساحل سے گزشتہ ہفتے ملنے والی سٹھ سٹھ افراد کی لاشوں میں سے بتیس کی شنات افغان باشندوں کے طور پر ہوئی ہے اس بات کی تستیق اٹلی میں افغانستان کے سفارت خانے نے کی تارکین وطن کو لے جانے والی لکھڑی کی کشتی جب جنوبی اٹلی کے ساحل پر چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی تو اس سخت اس پر ایک سو اسی افراد سوار تھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر مولکر ٹورک نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ فلسطینی عراقوں میں اپنے قبضے اور آبادکاری کی سرگرمیاں ختم کرے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر نے جنوبا میں قائم انسانی حقوق کونسلزے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر کے ایک فلسطینی دیہات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے اسے تشدد اور عداوت پر رخصانے کی ایک ناقابل فہم کوشش قرار دیا شمالی کوریا نے امریکہ پر تقفیفی اسلحہ اور احتیاروں کی روک تھام کی نظام کو تباہ کرنے کا الزام آئد کیا ہے شمالی کوریا کے سرکاری خبر رسائے دارے نے کوریائی وزارت خاجہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس کے تحاجیوں کے توسی پسندانہ فوجی ازائم کے نتیجے میں جزیرانمہ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جنگی مشک کا میدان بن گیا ہے یورپی یونین کی پارلمنٹ کی سربراہ روپی ٹامنٹ سولہ نے کہا ہے کہ یورپی رکنیت کے بارے میں مذاکرات رواہ سال شروع ہوں گے انہوں نے لیویفٹ میں یورپی اپنے ہم منصب ولادی میرزلنس کی قصہ بلاقات میں کہا کہ یورپی یونین اور یورپی یونین کی دمیان تاپ ان کو مستخکم بنایا جائے گا ڈیرہ اسماعیل خان کے سب ڈیویشن درازندہ کے قریب آج سڑک کے ایک حاصے میں دو بچوں سمیت پانچ افراد جانباہ کر دو زخمی ہو گئے پریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق ایک ٹرک کے کنٹینر سے ٹکرانے کے باعث حادثہ پیش آیا زلہ بنو کی علاقے بکا خیل میں آر سے پہر دھماکا خیل زمواد پھٹنے سے ایک شخص جانباہ کر دو زخمی ہو گئے زخمیوں کو زلی ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنو منتقل کر دیا گیا ہے اور اپ کرکٹ پاکستان سپر لیگ کے ایک ایسے میچ میں آر راولپنڈی میں اسلامباد یونائٹڈ کا مقابلہ کوئٹا گلیڈی اٹر سے ہوگا میچ شام سات بجے شروع ہوگا اور اب موسم میٹ میں موسمیات کی پیش کوئی کی مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خوشک رہے گا تاہم گلگت پلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے آر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا ترجہ حرارت اسلام آباد ستائیس ڈکری سنٹی کریٹ لاہور اٹھائیس پشاور انتیس کراچی چھتیس کوئٹا انیس گلگت اٹھارہ مری پندرہ اور مزفر آباد چھبیس سنگر بارہ جمہو ستائیس اور لہمے سپر ڈکری سنٹی کریٹ آخر میں اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیچئے وزیراعظم جو دوہا میں ہیں پاسماندہ ملکوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی پانچ بھی کانفرنس میں پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اکیس مئی سے دو اگست تک حج پروازے چلائے گی اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور درسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چی او بی ڈاٹ پی ک اور پیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کی تھی ہے